نمشکار میرا نام ڈاکٹر اشوک وید ہے میں میدانتہ کے کینسر انسٹیوٹ میں کام کرتا ہوں می اکچار چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے کینسر کے مول ستیوں پہ اور مول تتھیوں پہ کیا بیماری ہے کیسے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کا اکچار کیسے کیا جاتا ہے اور کون لوگ ہیں اس ٹیم میں جو شامل ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ میں یہ ایک سلسلے وار سیریز ہے جہاں پہ ہم لوگ آپ سے بات کریں گے ڈیفرنٹ کینسر کے بارے میں کافی سارے میرے سہیوگی میرے کالیگز جو کینسر انسٹیوٹ میں کام کرتے ہیں وہ الگ الگ کینسر کے اوپر چرچہ کریں گے وہ کچھ اور ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو جانکاری دوں گا بیسک لیول پہ ایک مول لیول پہ کینسر ایک بیماری نہیں ہے کینسر ایک بیماریوں کا سمو ہے ایک کینسر وشش شگ ہے جیسے میرے جیسا ایک کینسر وشش شگ ہے دو سو قسم کے کینسر کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے اس کو جانکاری ہے مگر کلینک کے اندر جو عام دن میں ہم جو کینسر کا علاج کرتے ہیں وہ کوئی پچاسی قسم کے کینسر سے اور ہر کینسر ایک الگ طرح کی بیماری ہے میدے کا کینسر اور پھپھرے کا کینسر دونوں الگ بیماریاں ہیں اسی طرح سے ہر انگ کا کینسر جو ہے وہ الگ شیلی ہے الگ اپچار ہے الگ اس کا آؤٹکم ہے کہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کی شروعات ایک سوکشم لیول پہ ہے شریر میں کوشکائیں وکست ہو کر مٹ جاتی ہیں جو کی ایک سامانے پرکریا ہے کوشکائوں کے اندر کے بھاگ یعنی نیوکلیس اس پرکریا کو نیانترت کرتے ہیں پرتیک نیوکلیس کے اندر دی این اے ہوتا ہے جس میں اس پرکریا کو سندیش دیتی ہیں کبھی کبھی ڈی این اے کو نقصان پہنچتا ہے عام طور پر ڈی این اے یا تو خود ہی ریپیئر ہو جاتے ہیں یا پھر کوشکائوں کو نشت ہونے کا سندیش دیتے ہیں کینسر کے معاملے میں کوشکائوں کو بانٹنے والے ڈی این اے کے حصے کشتی گرست ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈی این اے نہ تو خود کو ریپیئر کر پاتا ہے اور نہ ہی نشت ہونے کا سندیش دے پاتا ہے اس کی جگہ کشتی گرست ڈی این اے انیانترت روپ سے کوشکاؤں کو لگاتار وکست اور بیبھاجت ہونے کا سندیش دیتا ہے یہ جو انیانترت روپ سے کوشکائیں بنتی ہیں انہیں کینسر کوشکائیں کہا جاتا ہے اور یہ سیل جو ہے یہ عام جو سیلز ہوں گے اس انگ کے ان سے الگ ہے ان سے ٹفر ہے ایک روک سیل ہے اور اس کے اندر ایسی ایک شمتہ ہے کہ وہ باڈی کے سیگنلز کو نہیں مانے گا اور ایک انکنٹرول گروتز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور یہ کروڑوں کی سنخیام میں ایک جگہ پہ پنپ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اور ایک ٹیومر قیدہ کر سکتا ہے کینسر وہاں نہیں رکھتا ہے جیسے میں نے بولا ہے کہ یہ اس میں کشمتہ ہے بڑھنے کی تو یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے دوسرے انگوں میں اس کا پھیلاو ہونے کا اس میں جانے کا ایک اپنے اندر پراپٹی رکھتا ہے اس کے اندر کشمتہ رکھتا ہے بلڈ کے دورا جا سکتا ہے لنف کے دورا جا سکتا ہے اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسرے انگ میں لیور لنگ برین کہیں بھی اس کی جانے کی کشمتہ رہتی ہے ہاؤائیور یدی اس کا جلدی ہم پتہ کریں گے سکریننگ کریں گے سٹیج ون سٹیج ٹو میں پکڑیں گے تو یہ پھیلاو نہیں ہوگا سیمت جگہ پہ ملے گا اور اس کا ہم علاج بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے ریزلٹس کے آؤٹکم کے ساتھ کر سکتے ہیں رہی بات کیا علاج ہیں کیا بدلاو آیا ہے پچھلے پچاس ساٹھ سال میں تو شروعات جو کینسر علاج کی ہوئی تھی وہ سرجری اور ریڈییشن سے ہوئی تھی جو سو سال سے زیادہ پرانی پدتی ہیں کیمو تیرپی ہارمون تیرپی ٹارگیڈیڈ تیرپیز جو ہیں یہ پچھلے پچاس سال کے اندر آئی ہیں ٹارگیڈیڈ تیرپیز اور مولیکلر تیرپیز پچھلے دس بیس سال کی دین ہے سائنس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے مگر آج بھی لوکیمیاز لیمفوماز اور کچھ ایک کینسر ہیں جن کو چھوڑ کے سرجری کی پردھانتا ہے آپریشن جو ہے پہلی دوسری تیسری سٹیج میں کافی کارگر ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے اس کے ساتھ ریڈیشن کیمو تیرپی ہارمون تیرپی یا ٹارگیڈیڈ تیرپیز کا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس بات سے یہ ابرتا ہے کہ کینسر ایک سپیشلسٹ نہیں ٹریٹ کرتا ہے یہ ملٹی موڈائلیڈی ٹریٹمنٹ ہے ملٹی ڈسپلنری ٹریٹمنٹ ہے اور میدانتا جیسے ہاسپٹل کے اندر ایک پیشن کو لے کے اس ایم ڈی ٹی ملٹی ڈسپلنری ٹریم میں ایک چرچہ ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے سارے بششہ کے جو ہیں اس میں اپنا یوگدان دیتے ہیں اور اس میں پیتالوجی ریڈیالوجی اور بعد کی جو اس کی علاج ہے جو ریہیبلیٹیشن ہے فیزیوز ہیں ریہیبز ہیں سائیکالوجس ہیں وہ سب لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھئے ایک جٹل بیماری کہا جاتا ہے مگر پچھلے پچاس سال کے اندر اس میں پروگریس بہت ہوئی ہے بہت ساری سپیشیلٹیز مل کے علاج کرتی ہیں اور علاج کا نتیجہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ بہتر ہی ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں جو کیوریبلیٹی ہے پوراً تا کینسر سے ندان پانے کا جو ہے وہ وہ کشمتہ بڑھ گئی ہے سائنس آج بہتر پوزیشن میں ہے جہاں پیشنٹس کو اچھے علاج دے سکتی ہے علاج کے بعد پیشنٹ کا ایک فالو اپ ہونا بہت ضروری ہے شروع میں ہم پیشنٹس کو تین مہینے پہ دھیرے دھیرے چھے مہینے پہ اور دھیرے دھیرے اس ٹائم کو پھر ایک سال کی عوضی پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ سنسچت کریں کہ کسی کا کینسر واپس نہیں آ رہا ہے اور یادی آئے کسی کا دربھاگے سے کسی کا کینسر آئے تو اس کو ہم جلدی پکڑیں اور اس کا علاج جو ہے سمیں پہ دوبارہ سے کر پائیں کینسر شبد کو کافی ایک گمبیر بیماری سے جوڑا گیا ہے جس میں ایک بہت نیچرل بات رہی ہے بکوز پچھلے سمیں میں اچھے علاج تسلی بخش علاج نہیں تھے جو بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پروگریس ہوئی ہے کینسر کو کیور کیا جا سکتا ہے اور آنے والے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ سارے بھی ششکے اپنے اپنے ویڈیوز میں بات کریں گے الگ الگ کینسرز کی بات کریں گے اور میں ایک باقی ہے اس میں آپ یہ جانکاری پائیں گے کہ کیسے ترقی آئی ہے ان کے ٹریٹمنٹس میں اور ان کے آؤٹکمز میں کیسے فرق آیا ہے دنے والے